موسیقی فیک نیوز نہیں حقیقت ظلم جبر زیادتیاں کرفیو شہادتیں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر پاکستان نے ڈوزیر جاری کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حقائق دنیا کے سامنے رکھنا ضروری ہے ڈوزیر میں بتایا ہے کہ کشمیری کس طرح بھارت سے تنگ ہیں سلامتی کانسل کی قراردادوں کی نفی کی جا رہی ہے موڈی سرکار میں ظلم جبر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بھارت یومن رائٹس کمیشن کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دے شاہ محمود قریشی کا بھارت سے تمام سیاسی راہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ تین ہزار چار سو بتیس کیسز ہیں آف وار کرائمز جن کو پیش کیا گیا ہے ایک ہزار ایک سو اٹھائیس ان لوگوں کی نشان دہی کی گئی ہے جو ان وار کرائمز کو مرتب کرنے میں ڈائریکلی ملوث ہیں اور یہ معمولی لوگ نہیں ہیں اس میں ایک میجر جنرل لیول کا آفیسر ہے اس میں کم از کم پانچ بگڈرز ہیں گزشتہ روز آٹھ ملکوں کے انٹیلیجنس چیفز پاکستان آئے تھے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پورامد اور مستحکم افغانستان سب کی خواہش ہے بھارت میڈیا پانچیر کی جھوٹی خبریں چلا رہا ہے آٹھ سے دس ہزار افراد کو پاکستان نے افغانستان سے نکالا پاکستان میں کوئی مہاجرین کیمپ نہیں جو لوگ افغانستان سے آئے تھے انہیں واپس بھیج دیا ہے ملک بھر کے بیالیس کنٹونمنٹ بورٹس کے دو سو انیس وارٹس میں انتخابات پولنگ ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہنگامہ خیزی سے بھر پور الیکشن میں ہر شہر میں کارکنوں ووٹرز اور امیدواروں کے حامیوں میں جھگڑے ہوئے جماعتوں نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگائے ایمکیم پاکستان نے کنٹونمنٹ بورٹ انتخابات پر تحفوظات کا اظہار کر دیا وسیم اختر کہتے ہیں ایک روز پہلے ووٹرز لسٹ تبدیل کرنا سمجھ سے بالاتر ہے کلفٹن سے پی ٹی آئی کے جالی پولنگ ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا ملیر کینٹ گلچن عمر میں خواتین ووٹرز کو روکا گیا ملیر کینٹ ہاں ایمکیم پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے خواتین کو وہاں پولنگ سٹیشن میں نہیں جانے دیا جارا بلکہ پولنگ کو روکا بھی گیا اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکوارڈ میں آصیف علی اور آزم خان کی سیلیکشن کیوں ہوئی سینئر کھلاڑیوں سرفراز احمد اور شوے ملک کو کیوں ڈراپ کیا گیا رمیز راجہ کی ٹیم میں تبدیلیاں بابر آزم کیوں خوش نہیں چیف سیلیکٹر محمد وسیم بتائیں گے شام ساڑھے پانچ بجے سپورٹس ایکشن میں